انسان نے علم میں اتنا اضافہ کر لیا ہے کہ وہ ان موسموں پر کنٹرول کر رہے ہیں ہارپ ٹیکنالوجی کو اگر آپ کلوزلی دیکھیں پڑھیں سمجھیں تو یہ زلزلے جو آ رہے ہیں یہ جو طوفان آ رہے ہیں یہ جو کلائمیٹ چینج کی باتیں ہو رہی ہیں دوشک سالیاں آ رہی ہیں یا بے موسمی برساتیں آ رہی ہیں یہ صرف ان ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد حضرت انسان خود کر رہا ہے جس کو ہمارا ملائی خیال یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کا ہم پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی اور ہم اپنے اعمالوں کی وجہ سے اعمالوں کی وجہ سے تو گرفت میں ہو لیکن یہ جو چیز تم پر اس وقت مسلط کی جا رہی ہے تو ریکٹر اسکیل پر سات آشاریہ پانچ سات آشاریہ آٹھ کے حساب سے زلزلے کی صورت میں اس کے بٹن کہیں اور سے دبائے جا رہا ہوں اب انہوں نے کسی بھی طریقے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے روحانیت کو استعمال نہ کیا اس علم القرآن کو اعمال نہ کیا لیکن اپنے دنیاوی علوم سے ہی ابھی انیشلی ان سارے چیزوں کو انہوں نے کنٹرول میں لے لیا ہے یوٹیوب پر جا کر حارپ کو سرچ کریں کلئر چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے پھر یہ ساری چیزیں کس طرح جو ہیں وہ ہم کہیں کہ علم کی حاکمیت نہیں ہے علم کی حاکمیت جو ہے وہ ہر صورت میں آج بھی قائم ہے کیوں کہ علامہ مشرقی رحمت اللہ علیہ نے خود قرآن کو علم قرار دیا ہے کوئی مذہبی کتاب نہیں کہا کہ یہ مذہبی کتاب ہے اور یہ مسلمانوں کی کو مسلمان بنانے کا ایک فارمولہ اس میں لکھا ہوا ہے جس میں کلمیں بھی لکھے ہوئے ہیں وظیفے بھی ہیں سمجھ رہے ہیں ان پر جادو ٹونے کا اثر کم کرنے کے لئے اس کے اندر تعویز اور نقش بھی بنے ہوئے ہیں قرآن اس طرح کی کوئی بھی بات اس میں نہیں ہے کہ جس سے آپ کے جو مذہبی جو آپ کو ایک تسکین ملتی ہے وہ اس کا سامان ہو پھر قرآن کیا ہے what is قرآن قرآن کی simply definition کیا ہے اور یہ کس کے لئے ہے کیوں کر ہے کیا یہ مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی کتاب ہے یا 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 رسول اللہ صرف اس دنیا میں ایک فرقہ مسلمان بنانے آئے تھے یا رسول خدا کا صرف کام یہ تھا کہ ایک کلمہ کو جماعت بنائیں اور ان پر پانچ نمازیں فرض کریں روزہ فرض کریں حج فرض کریں زکاة فرض کریں اور پھر یہاں سے چلتا بنیں اس کے ان سارے ان ساری چیزوں کے پیچھے کوئی مقصدیت تھی یا صرف یہی مقصد تھا ان پانچ ارکان میں یہ پانچ ارکان خود مقصد تھے یا ان کے پیچھے کسی مقصد کی پیروی تھی یہ سوال ہے اب ان ساری چیزوں کو قرآن کھول کر بتا رہے ہیں کہ میں ایک کھلی کتاب ہوں اور میں آسان ہوں مجھے ہر کوئی پڑھ بھی سکتا ہے مجھے ہر کوئی سمجھ بھی سکتا ہے اور علم والوں کے لیے اکل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں یہ قرآن کے لفظ بتا رہا ہوں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں قرآن نے ایسے کہا آؤ علم والوں آؤ سوچ رکھنے والوں آؤ میری دی ہوئی فکر پر غور کرو کہ میں تمہیں کیا بتلانا چاہتا ہوں کیا سمجھانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر جو بتلا رہا ہوں اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تمہیں راستہ دے رہا ہوں کہ تمہیں کیا عمل کرنا ہے جو تم اپنی اس عالی پیدائش کا جس کا دعویٰ میں نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ یہ تم احسن تقویم ہو تم خلیفت الارض ہو تم میارے اندر اللہ نے اپنی روپ پھوکی ہوئی تو پھر تمہارا مقصد بھی کوئی عالی ہی رکھاؤ گا تمہارا مقصد یہ نہیں رکھاؤ گا کہ تم جانوروں کی طرح بچے پیدا کرو پھر ان کو پالو اور پھر اپنے نفس کی تسکین کے لیے میں نے ایک مذہب تمہارے اوپر مسلط کر دیا اور اس میں چند ارکان فرض مقصد ہے اصل جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے اور اس مقصد کے حاصلات کے لیے میں نے ہر دور میں تمہاری رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ تم شعور کے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاؤں کا جو دور تم نے گزارا تمہارے اقلی اور شعوری لیول کی تہہ تک پہنچ پاتے میرے سبق کو تم سنتے تھے تم بھلا دیتے تھے پھر میں بھیجتا تھا پھر تم بھلا دیتے تھے میں بھیجتا رہا تم بھلاتے رہے تم بھیجتا رہا آخر وہ وقت آ گیا کہ جب میں نے سمجھا کہ اب یہ وہ دور آ گیا ہے کہ یہاں اقل رکھتے ہو تب ہی میں نے کہ بس یہ آخری پیغمبر آ رہا ہے اب اس کے بعد پیغام رسان کوئی نہیں آئے گا پیغام اور اس پیغام کو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں محفوظ بھی رکھوں گا اب تمہیں کن چیزوں سے ہدایت لینی ہے تمہیں اس نبی کی زندگی سے ہدایت لینی ہے اس قرآن سے ہدایت لینی ہے اور جو اقل والے ہیں جو مزید اقل والے ہیں وہ اس کائنات سے صحیفہ فطرت سے رہنمائی لیں گے اور اس چیز کو حضرت علام مشرقی نے تذکرہ میں لکھا اقل اور شعور رکھنے والے قومیں جو ہیں وہ کہاں کہاں سے ہدایت لیتی ہے اس میں انہوں نے صحیفہ فطرت سامنے رکھ کر اس چیز کو لکھا کہ اللہ رسول قرآن کے بعد صحیفہ فطرت ایک ایسی حقیقت ہے کائنات ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں قرآن میں واضح الفاظ سے ذکر ہے سورہ نجم میں رسول یعنی کہ یہ کسی ایسی قیفیت میں نہیں ہے جس پر تم شک کرو یہ اپنے ہوش و حواس میں ہے اور وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اب اس کو سامنے رکھ کر تم یہ سمجھو کہ یہ کائنات تمہارے مسخر کرنے کے لیے ہے اس پر اپنا اپنی حکمیت تمہارے اندر وہ تمام خوایث ہیں جن کو اگر تم اجاگر کرتے چلے جاؤگے تو تم مارا مان مرتبہ عزت میری نظر میں بھی اور اس کائنات کی وسطوں کو سامنے رکھتے ہوئے کائناتی اس میں تمہارا عزت مقام مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب تم میرے ساتھ ملاقات کے بھی اہل قرار پاؤ گے جب تم اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو مجھ سے تمہارے اندر منتقل ہوئی ہیں اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ یہ جو چیز ہے یہ اللہ کی طرف سے منتقل ہو کر اس اور وہ مقصود مقررہ وقت تک ہے کہ ستر سال تک وہ آپ کے جسم میں رہتی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس وقت ماں کے پیٹ میں آپ کے وجود میں داخل ہو گئی اور پھر کس وقت آپ کے وجود سے نکل گئی نہ اس کو کوئی ایکس ری مشین دیکھ دیکھ سکتی ہے نہ ایمارائی مشین دیکھ سکتی ہے کوئی مشین اس کو دیکھ سکنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتی اس کو نہ وزن کر سکتی ہے اس کا وزن کتنا ہے نہ اس کا حجم بتا سکتی ہے کہ اس کا حجم کیا ہے لیکن جب تک وہ آپ کے جسم میں رہتی ہے وہ آپ کے جسم کو ناپاک ہونے یعنی گندہ ہونے نہیں دیتی جب وہ نکلتی ہے تو آپ کا جسم گندہ ہونا بدبو مارنا شروع کر دیتا ہے اب یہ ساری خاصیتیں اس قرآن نے آپ کو آخری کتاب ہونے کے ناتے سمجھ یہ چیزیں نہ زبور میں ڈسکس ہوئیں نہ انجیل میں ہوئیں نہ کسی اور الہمی کتاب میں ہوئیں موجزات کا بیان ہوا موجزات پیغمبروں نے کر کے دکھائے لیکن ان موجزات کے بارے میں ان کو اس وقت بھی علم نہیں کہا گیا یا علم سے منصوب کر کے ان کو ریفرنس نہیں بنایا گیا لیکن قرآن ان ساری چیزوں کے راز کو کھول رہا ہے کیونکہ فائنل ہے یہ ان کتابوں کا تسلسل ہے اور پھر یہ اس کا انڈ ورجن ہے اس کا آخری یعنی حصہ ہے اللہ کے اس پیغام کا آخری حصہ ہے قرآن اب یہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے رائی بن کر اڑ جاتے لیکن اس کا وزن اس بد وقت انسان نے اٹھایا وہ بھی اسی لئے اٹھایا کیونکہ اس کے اندر خوائص تھے اب اگر وہ اپنے خوائص کو نہیں سمجھ پا رہا پھر اس میں اللہ کی تو کوئی کوتہ ہی نہیں ہے نہ اس پیغام کی کوتہ ہی ہے نہ ان لوگوں کی جو آج بھی تمہیں حق اور سچ کی طرف بلا رہے نیکی کی طرف بلا رہے ایک ہونے کا سبق دے رہے اتحاد کا سبق دے رہے اخوت کا پیغام سمجھا رہے تم ان کی بھی نہیں سنتے ہو پھر چلتے چلتے ان سب کی نفی کرتے کرتے آخر اللہ کی نفی تک چلے جاتے ہو اپنی بدمستیوں میں کہ تمہیں جب اللہ نوازتا ہے تمہیں مال دیتا ہے مطا دیتا ہے عورت دیتا ہے بچے دیتا ہے خاندان دیتا ہے جاگیر دیتا ہے باغ بغیچے دیتا ہے دولت کی فراوانی دیتا ہے تو تم اس کو بھول جاتے ہو اور پھر اپنے دور میں ان کو بھی بھول دیتے ہو جو تمہیں نیکی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں اور تمہیں راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں تم بھٹکے ہوئے ہو تم غفلت میں ہو حق اور سچ سے تم آنکھیں بند کر رہے ہو اور پھر جب تم نہیں سنتے ہو تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے اللہ نہیں آتا اللہ کسی پر نہ ظلم کرتا ہے نہ کسی پر ظالم بن کر نازل ہوتا ہے وہ اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے جس کی گرفت میں تم آتے ہو جب اس کی گرفت میں آتے ہو تو تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں تم پریشان ہو جاتے ہو گڑ گڑاتے ہو مافیاں مانگتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہمیں ایک موقع دو کہ ہم اپنے احمال صدھار لیں اب یہ جو سارا فنانمنا ہیں یہ جو ساری کریٹیریا بنائی ہے اللہ نے یہ جو سارا قانون بنائے ہے اس کو توڑنے کا اختیار اس نے بھی اپنے پاس نہیں رکھا بے شک مافی اس کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہے جب چاہے ماف کر دے لیکن اجتماعی گناہوں کی مافی کا قانون اس کے پاس نہیں ہے کہ جو تم اجتماعی طور پر جو گناہ کرتے ہو اس کی مافی اللہ کے پاس کسی صورت تمہارے لئے نہیں ہے کہ تمہیں وہ ماف کر دے تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ماف کر دے گا جو حقوق اللہ کے سے جڑ رہی ہوں حقوق العباد پر بھی اگر آ جائیں تو آپ اگر کسی کا مال غصب کر رہے ہیں کسی یتیم بیوہ کو دکھ دے رہے ہیں وہ مافی پھر وہ دے تمہیں اللہ بھی نہیں چھو ماف کرتا یہ قانون اس نے بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیئے تو اگر ان سے غفلت ہے تو پھر حال یہ جس کی گرفت میں تم ہو اور یہ اللہ کا قانون پھر بہت سخت ہے پھر اس نے بڑی بڑی عالم فاضل برگزیدہ قوموں کو بھی دھول چٹا دی اس قانون جس قوم پر منو سلوہ اترتی تھی جب انہوں نے اللہ کے حکموں سے منحرف ہوئے اس قوم کو بھی اللہ نے کہا کہ اب دفع ہو جاؤ جس پر تمام انبیاء اتارے منو سلوہ کھلایا جب اللہ نے یکسر اس قوم کو دھدکارا تو آج بھی اس کی دھدکار کو وہ قوم محسوس کرتی ہے یہودی قوم آج بھی اللہ کی دھدکار کو محسوس کرتی ہے اپنے اس میں کہ اللہ نے ہمیں دھدکارا اسی لیے اس نے آخری نبی ہم پر نہیں لایا ہماری قوم سے نکال کر اس نے ہمیں آئینہ دکھا دیا اور ایک ایسے سہرہ میں اور ایسے ان بیابان میں اس کو پیدا کیا جو پیغمبروں کی زمین ہی نہیں تھی نہیں تو پیغمبروں کی زمین یہ تھی جہاں یہ آپ کا بیت المقدس ہے اور یہ سارے ہیں اور یہ مصر کے علاقے ہیں یہ سر سب شاداب علاقے ہیں یہ سارے کے سارے یہ علاقے بیابان وہ زمین ہی نہیں تھی جہاں پیغمبر اب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو پھر اللہ اپنے قانون میں کسی کو معاف نہیں کرتا کہ اس نے اپنی سب سے پسند دیدہ پیاری مظائب عالم میں دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے جتنے بھی اپنے صحیف لائے پروگرام اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس میں سب سے قریب ترین تاریخ جن کی ہے وہ تو اسلام ہے اسلام کو تو ابھی آئے چودہ سو سال گزر مظائب عالم دیکھ لیں انسانی تاریخ دیکھ لیں دنیا کا وجود میں آنے کا ٹائمن دیکھ لیں اس میں اسلام کی آٹے کے نمک کے برابر بھی حصہ نہیں ہے یہ تو ابھی آپ ابھی کے وارد ہوئے ہوئے لیکن تمہیں جو چیز دی گئی ہے ان آخری چودہ سو سال پہلے وہ سب سے نایاب ہے وہ ان بدبختوں کو بھی نہیں دی گئی پائے میرا آخری پیغام اور تم اتنے بدبخت نکلے کہ تم نے اپنے اندر تفرقے پیدا کر لی اللہ کے قانون کو جتنا توڑا تم نے جس کی دھجیاں تم نے اڑائی اتنی دھجیاں تو ان بدبختوں نے بھی نہیں اڑائی جن کو تم کافر کہتے ہو جہنمی قرار دیتے ہو کہتے ہو کہ یہ کسی صورت جنت میں نہیں جائیں گے یہ تم اپنے فتوے دے بیٹھے ہو کہ ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں جائیں گے جنت میں ہم باقی وہ کتنے بھی متقی ہوں گے پریدگار ہوں گے وہ قطن جنت میں پیر داخل نہیں کر سکتے ان کو ان کا نیکی کا بدلہ ایسی دنیا میں اللہ دے دے گا بس یہ ہمارا آخری فلسفہ آخری ان کے لئے فرمان ہے تو پھر اتنا دینے کے بعد اگر تم اللہ کی نافر مانی کروگے تو پھر ان سے زیادہ پکڑ تمہاری ہے پھر کہا اپنا جان چھڑاؤگے کیسے اللہ سے معافی مانگوگے تم کہوگے کہ ہم رسول کے امتی ہیں رسول کے امتی ہونے کا تمہارے پاس کیا سند ہے آج اگر اس میں آج کے دور میں ہم کہیں کہ یہ قوم یہ شیعہ یہ سنی یہ وابی یہ بریلوی یہ ہنفی یہ شافی مالکی جو اپنے تہیں اپنے آپ کو مسلمان قرار دے نہیں اس نے مزید اس میں ایک تفرقہ ڈال کے اس تقسیم کو اپنے وجود سے اس کو بڑھایا ہے کم نہیں کیا اگر پہلے شیعہ سنی تھے تو پھر اس کے بعد جتنے بڑے ہیں کہ ہم دین اسلام میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے ان کے اندر تو انہوں نے پھر ایک بہتر پتہ نہیں ایک ہزار بہتر تکڑے کر کے لیکن دعویٰ ہر ایک کے پاس اپنی جاہلانہ سند یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں اگر حق پر ہو تو پھر غالب کیوں نہیں ہو ٹھیک اسلام مغلوب ہے لیکن جو فرقہ آپ نے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر افلاس میں کیوں تنگ دستی تم پر مسلط کیوں کر دی گئی ہے اللہ کا سخت قانون کی پکڑ میں تم کیوں ہو یہ چیزیں سوچنے کی سمجھنے کی ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس فکر کے ذریعے سے جیسے مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں میں پنج ارکان پر سختی سے قائم ہوں اسی لئے میں مسلمان ہوں اسی طرح خاکسار کہتا ہے کہ جناب وردی پہنتا ہوں نشان اخوت لگاتا ہوں چپراس کرتا ہوں اپنے قدمت خلق کرتا ہوں تو پھر میں بھی تو خاکسار ہوں نہ وہ مسلمان ہیں نہ یہ خاکسار کیونکہ دونوں اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں دونوں اپنے مقصد کو فراموش کر چکے ہیں انہیں خاکساری کا ضم ہے ان کو اپنی اس مسلمان ہونے کا ضم ہے وہ اسی میں خوش ہے کہ ہماری مقصدیت اللہ نے صرف یہ رکھی ہے بطور مسلمان ان پانچ ارکان پر سختی سے عمل پیرا ہو نا اور یہاں خاکساری میں یہ جو ہم نے اپنے اوپر لاغو کیا ہوا ہے ارکان ان کو ہم نے فرض سمجھ کر خاکساری کی سند لے کر چوڑے ہو کر موچوں کو بڑے بڑے تاؤ دے کر کہ تمام خاکساری تمام مسلمانی اگلے کے لیے ہے اپنے اوپر ایک منٹ بھی کوئی چیز لاغو نہیں ہوتی نہ اس کے اندر انکساری ہے نہ اس کے اندر خاکساری ہے سمجھ رہے ہیں جتنا وہ متقبر ہے اتنا اس سے ڈبل متقبر اس خاکساری پر یہ تنہ ہوا خاکسار ہے جو پہلے دن سے خاکساری کا حالف اٹھانے کے بعد اپنے آپ کو کرنے اول کا مسلمان سمجھتا ہے پر ایک دوسرے مخاطب ایسے ہوتا ہے جیسے مومن ہونے کی تمام شرطیں اس نے قبول پوری کر لی اپنی جان اور مال کی قربانی سے اگر جان اور مال کی صحیح معنوں میں قربانی ہے تو پھر غلبہ کہاں ہیں پر غلبے کی شرط بھی نہیں ہے کہ تم تعداد میں بڑھتے چلے جاؤ وہ تو کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں کس لیول کو پہنچ رہے تھے کس لیول پر وہ جا رہے تھے تو جب تک یہ چیزیں مسلمانوں میں اور یہ چیزیں خاکساروں میں نہیں ہوں گی کامیابی کی منزل تہہ کر پائے نہ پھر زیغم مشرقی ہو آج علامہ مشرقی پھر سے جنم لے لے جو تفرقہ آپ لوگوں میں ہیں اس میں پھر سے اگر مشرقی جنم بھی لے لے گا تم اس کے بھی مخالف ہو جاؤ گے تم اس کو مانو گے ہی نہیں تمہارے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ تم زندوں کو مانتے ہی نہیں ہو آج تم میری اہمیت کو نہیں جانو گے لیکن جب میں مر جاؤں گا تو آپ یہاں ہی پر چار بیٹھ کر مجھے یاد کریں کہ جناب کتنا اچھا آدمی تھا ایسی باتیں بتاتا لیکن جو باتیں وہ بتا رہا ہے آج اس پر آپ اس کان سے سن کر اس کان سے اس کو فارغ کر رہے چلو دیکھ لیں گے ابھی تو زندہ ہے چلو آج نہیں تو کل اس کی بات سن لیں گے ابھی تو میں اہم اپنا کام کر لی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے اور اللہ سے وعدہ ہے وہ کس طرح اللہ تمہیں چھوڑ دے گا کہ تم نبی کے امتی ہو تم تمہیں حقوق اللہ بھی چھوڑ دے باقی تم پر اجتماعی جو چیزیں تم پر لاغو کی گئیں وہ بھی تمہیں چھوڑ دے بس تم اس لیے ماف کر دیے جاؤ کہ تم کلمہ پڑتے ہو یہ کون بھی پیتے ہیں پھر سال کے آخر میں جا کر عمرہ اور حج کر آ کر اپنے زنہ کے گناہ شراب کے گناہ جوہ کے گناہ بدکاری کے گناہ زخیر اندوزی کے گناہ رشوت کے گناہ تمام ان گناہوں سے اپنے آپ کو زمزم کا پانی پی کر دھو کر نہا کر وہاں بار چھوڑے اپنی اولادیں چھوڑی ماں باپ چھوڑے بیویوں کے ساتھ گرم بستر چھوڑے سب کچھ اپنی زندگی کی آسانیاں چھوڑی تو پھر تو وہ اللہ کے گلے میں پڑھیں گے کہ وہ پھر ہمارے لئے اتنا مشکل اسلام کیوں جب پانی پلا کر اتنی نیکیاں مل رہی ہیں تو پھر ہمیں گردن کٹوانے کے لئے کیوں بھیج دیا اپنے گھر والوں سے دور کہ ہم گردن جہاں پھر ہم مرنے کے بعد نہ ہماری لاش کو ہمارے گھر والے دیکھ سکیں اور نہ ان کو کبھی پتا ہو جہاں وہ آ کر ہم ہمارے لئے مغفرت کی دعا کریں ہم جس میں مومن بس یہ ہی کر رہے صرف یہ یہ روزے ہیں یا وہ روزے تھے جو گھوڑوں کی پیٹھوں پر ہوتے تھے یہ تو صرف نرے فاقے ہیں جو ہم کٹ رہے کیوں کہ اس میں اسلام کی ترقی اور ترویج کے لئے تو ہم کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہمارا نفس اتنا بارہ گیارہ مہینوں سے زیادہ نفس تو ہم بھوکا فاقہ کٹ کر ہر وقت صرف ان چیزوں کو کھانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ افتاری ہوگی تو یہ بھی کھاؤں گا وہ بھی کھاؤں گا یہ بھی لوں گا وہ بھی لوں گا میں نے جو حرام مال گیارہ مہینے کمائے اس سے میں نے یہ بھی کھانا ہے بیگم یہ بکا دو یہ تمہارے کون سے روزے ہیں جو دین اسلام کی خدمت ہو رہی ہے دین اسلام کے لئے اللہ کے نام پر تم روزے رکھ رہے ہو جن میں تم نے اپنے نفس کو اتنا موٹا کر دیا تم عام روٹین کا کام بھی چھوڑے بیٹھے ہو یہ تو اسلام نہیں پھر کس کو دھوکہ ہو رہا ہے کس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اللہ کو دھوکہ یہ وزن اٹھا سکو گے جو چیز تم سمجھ بوجھ کر اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو صرف اس زوم میں کہ ہم نبی کی امت ہی ہیں وہ ہر اس سے پوچھو وہ بھی اس وقت یہ کہے گا میرے امت کے خوایس یہ نہیں تھے جو آج یہ اکیسویں صدی میں یہ مسلمان کل مانگو جو منافقت کر رہا ہے جو جھوٹ بول رہا ہے جو شراب پی رہا ہے جو زنہ کر رہا ہے جو ہر قسم کی بدماشی کر رہا ہے یہ میرا امت تو ہو ہی نہیں سکتا پھر تم کس کے امت ہو اگر اکل کو ہاتھ مارو دو اور دو چار کو کرو کیا نبی ایسی امت کو اپنا امت قرار دے گا تمہاری چھوٹی سی اکل بھی اس جھوٹ کی گوائی سچائی میں نہیں دے گی پھر تمہارا اسلام تو یہ اسلام تو نہ ہوا یہ تو پھر کوئی اور چیز ہے جو اسلام کے نام پر تمہارے دماغوں میں ڈال دی گئی ہے تم پیروی انہی بتوں کی کر رہے ہو جو نبی نے تین سو ساٹھ مکہ میں کے اندر اس میں داخل ہو کر توڑے تھے وہ سارے کے سارے بت اب تمہارے فرقہ واریت کے لات منات بن کے تمہارے فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مذہبی پیشوائیت جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے مذہب کے نام پر مذہبی پیشوائیت کاروبار کی صورت میں وہ ہی لوگ چوغہ بدل بدل کے تمہارے دین اپنے نفسوں کے بتوں کو پجواتے کوئی کہتا ہے آؤ میرے پیر پڑھو کوئی کہتا ہے آؤ میرا ہاتھ چومو کوئی کہتا ہے کہ اللہ سے میں تمہیں لے کر دوں گا یہ تمام جو سارے فنانویناز ہیں یہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی پرستش کروا رہے ہیں ان بتوں کی پرستش کروا مات میں الفاظ میں لکھ دیا جس کو اس کا پیروکار نہیں پڑھ رہا اس سے اچھا پیروکار تو وہ ہر پگڑی والا ہے جس کو جہلیت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر اس کا پیر و مرشد اس کو دے دیتا ہے کہ تو نے جا کر پڑھنا ہے اور عمل کر رہا ہے اور وہ اللہ کو بھولا کر اس کی پیروی میں اس کو پڑھ بھی رہا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہے اور اس کا جہر میں جو اگر بیٹا پوتا پوتی بھی پیدا ہو رہا ہے تو اس کے سروں پر وہ اس رنگ کی پگڑی پہنا در تم کیا کر رہے تمہاری یہ کیسی پیروی ہے فکر مشرقی کی خاکساری کی اس دین کو غالب کرنے کی تم اللہ کی بتائے ہوئے صحیح راستہ جو تمہیں بتایا گیا ان تعلیمات کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ابھی میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کر آیا ہوں جو حال ہی میں فوت ہوا ہے اور بظاہر وہ مسلمان ہے نام اس کا مسلمان ہے لیکن میں نے اپنی ان آنکھوں سے اس کو زندگی میں مسجد جاتے ہوئے نہیں دیکھا اپنی ان آنکھوں سے اس کو عید نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اپنی ان آنکھوں سے کبھی میں نے اس کو قرآن اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا یہ میں اپنے طور پر تمہیں آپ کو گوائی کے طور پر بتا رہا لیکن اپنے مرشد کی کتاب وہ مہینے کی مقصوص تاریخ کو اٹھا کر اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک عبادات الہی کے تناظر میں اس کو میں نے ہر مہینے کی ایک مقصوص تاریخ کو پڑھتے ہوئے ان آنکھوں سے دیکھا بھی اور سنا بھی تم ہم بھی ویسے ہی مسلمان معاف کیجئے گا ہم بھول چکے ہیں اللہ کو کوئی اپنی بیوی کی کتاب پڑھ رہا ہے کوئی اپنے بچوں کی کاروبار کی کتاب پڑھ رہا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے اس کے بت کو پوج رہا ہے کس نے ویسے ہی روحانیت کی اصل منزل کو کسی خانقہ میں جا رہا ہے کسی بڑے اس پر جا رہا ہے پیر کے مزار پر جا رہا ہے لیکن اللہ کے آگے کوئی سجدہ صحیح معنوں میں دینے کے لئے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ اس مذہبی پیشوائیت نے ان کو بھٹکا دیا ہے اور یہ مذہبی پیشوائیت یہ بنی اسرائیل قوم کا کام ہے یہ اس دور سے رواہ جب نبی آتے تھے یہ ان کو قتل کرتے تھے پھر ان کی کتابوں کے ٹھیکے دار بن کے بیٹھ جاتے تھے پھر عیسائیت آئی عیسائیت میں گز گئے پھر اسلام آیا اسلام میں گز گئے انہوں نے اللہ کو اللہ کی تعلیمات کو بھی ہائجائک کر لیا آج یہ لوگ اسی اسی کا حصہ ہیں اسی کہ ان اس ایجنڈے پر کام ہو رہے ہیں تب ہی آپ ایک نہیں ہو پا رہے ہو اتحاد امت کا جو تصور قرآن میں ہے اس کے سب سے بڑے دشمن یہ مذہب پیشوائیت ہے یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تمہیں ان فرقوں میں بانٹیں رکھنے کی ایک عالم آرہ سازش ہے عالم گیر سازش ہے اسی لئے مشرقی نے کہ بھائی اب خدا رہا تم اگر ایک نہیں ہو سکتے ہو تو کم سے کم جس چیز پر متفق ہو اللہ پر تو متفق ہو نا مسلمانوں اللہ پر متفق ہو انہوں نے کہا ہاں اللہ پر متفق ہیں یہ دو نہیں ہو سکتے رسول کو مانتے ہو رسول کو بھی مانتے رسول کے آخر